بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیا پورنوگرافی سکینڈل کے حوالے سے جی آئی ٹی نے آج اپنی پہلی بازابتہ پریس لیزہاری کی ہے اور میڈیا کو بہت کچھ نئے حقائق بتائے ہیں اس گینگ کے اور کون کون سے معاملات تھے کہاں یہ نوکریاں بیجتے رہے ان کے پاس اسلحہ ہے اور یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں ملازم ہیں وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور جو ملزم ہے شازیبر اور فرانہ وسیم کے خلاف نجاز اسلحہ استعمال کرنے کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے کیونکہ جی آئی ٹی نے تلاشی کے دوران اس کے گھر سے پسٹل برامت کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت پاکستان کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جو ملزمان ہے کرن اس کے خلاف بھی ایک نیا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے آرمی میڈیکل کور میں بطور نرس تایاناتی کے جھوٹے نوٹیفکیشن یہ مطورمہ بھیجتی رہی ہیں تھانہ سٹی لئیہ میں ان ملزمان کے خلاف مقدمہ نبر 688 اور 699 درج کیا گیا ہے ملزمان سے دو لیپ ٹاپ برامت کر کے فرانزک لیب کے لیے بھیجوا دیا گئے ہیں جیو فینسی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے جو ملزم ہے شازیب اس نے اپنی پہلی بیوی نور بصیرت کے ساتھ مل کے یہ سارا بلیک میلنگ کا دھندہ دوہزار ستارہ میں شروع کیا تھا ریپورٹ کے مطابق ملزمان سے ایک کار چھے موبائل فون اور یو ایس بی سمیت وقوہ سے منسلک دیگر تمام چیزیں برامت کر لی گئی ہیں ایس پی ربنواز طولست کے مطابق ملزمان شوکت حیات اور سلیم ڈی سی آفیس میں ملازم ہیں ملزمان کے خلاف محکمانہ کاروائی کے لیے ڈی سی آفیس کو خط لکھ دیا گیا ہے چھے ملزمان اس وقت جسمانی ریمانٹ پر پولیس حراست میں ہیں جبکہ ایک ملزم شوکت حیات زمانت پر ہے ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے مزید انکشافات بھی متوقع ہیں گزشتہ روز ایڈیشنل آئی جی نے میٹنگ کے دوران تمام مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی اور پولیس ترجمان کے مطابق ایڈیشنل آئی جی معاملے کو خود نگرانی کر رہے ہیں جی آئی ٹی نے دن رات محنت سے منظم گینگ کو بینکاب کیا ہے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق کے مطابق پولیس سائنٹیفک میتھل سے تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے ملوث ملزمان کسی رائیت کے مستحق نہیں ہے ملزمان کو کڑی سزا دلوا کر عبرت کی مثال بنایا جائے گا ملزمان کسی رائیت کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ڈیشنل 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 آئی ج